مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے کہ دیلی میں جو اپنے پیشنٹ دیکھتی ہوں اس میں سے تقریباً 25 سے 30% جو میرے پیشنٹ بچیاں ہوتی ہیں وہ پولیسیسٹک اووری سنڈروم یا تو سنڈروم ہوتا ہے کہ ان کو پیکاکس کا مسئلہ ہے نہیں لیکن وہ ہی سارے مسائل ان کے ساتھ ہو رہے تھے یا ان کو پیکاکس ہوتے ہیں پولیسیسٹک اووریز ہوتی ہیں تو پھر اب ہم اس سے کیسے نپٹے کیونکہ ہم قدرت کو بلا چکے قدرت نے جو چیزیں دی ہم نے اس میں اتنی ساری امنٹمنٹ کر لی ہے کہ ہارمونل ایم بیلنس بہت ہو گیا ہے یہاں تک کہ اوزون لیر کے بارے میں بھی ہوتا ہے وائٹیمین ڈی تھری ہے ہی نہیں ہے نا وائٹیمین ڈی تھری ایک وائٹل رول پلے کرتا ہے ہمارے ہارمونز کو بیلنس رکھنے کے لیے اب وائٹیمین ڈی تھری کی کمی اس کے لیے بھی ہم کیمیکل کے محتاج ہو گئے جب انجیکشنز وغیرہ لگاتے نیچرل اس میں وائٹیمین ڈی تھری ہمیں صحیح مل نہیں پا رہا ہم آپس ٹائم نہیں ہے نہ صبح ٹائم ہے نہ شام کو ٹائم ہے سب سے پہلے وائٹیمین ڈی تھری اگر آپ کو لینا ہے آپ بولیں گے میں ہربالوجسٹ ہوں میں نیچروپیت ہوں میں ہومیپیتھک ڈاکٹر ہوں لیکن وائٹیمین ڈی تھری اللہ نے جس چیز میں رکھی ہے وہ سورج ہے ٹھیک ہے بچوں کو بھی جب پڑھاتے ہیں تو صرف سن کا حوالہ دیتے ہیں اس کے ابزورپشن کے لیے یہ والی جگہ ہوتی ہے پیٹ اگر یہ خالیوں یہاں سے وہ بہت اچھا ابزورپ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو صبح اور جیسے صبح آپ نو بجے سے پہلے والی دوپ بچوں کو لازمی دیں خود بھی اچھا ہم گلتے دوپ میں بیٹھو تو سب کہتے کہ اور دوپ میں بیٹھ کے تو رنگ کالا ہو جاتا ہے گردن کالی کر لیں ویسے ہوگا نہیں جب آپ کا وائٹیمین ڈی تھری ابزورپ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت آپ کا کالر ڈارک نہیں ہوتا یاد رکھے گا ٹھیک ہے ایک تو وائٹیمین ڈی تھری آپ نے لینا ہے اور ایک جو نیچر نے دیا ہے وہ اس چیزے استعمال کرنی ہے پہلے میں کہتی تھی یار مرغی میں ہی تھوڑی ہارمونز ہیں دوسری چیزوں میں بھی ہارمونز ہیں ہم ہر چیز بند کر دیں مگر پھر میں نے ایک ریسرچ پڑھی بینگا مسلم میں ہی بات کہوں گی کہ میں نے اس ریسرچ کو پڑھا تو مجھے بڑا شاک تھا میرے لیے کیونکہ اس میں تھا کہ جیسے جیسے سوری میں آپ لوگ کا ٹائم لے رہی ہوں لیکن سنیں آپ لوگ کے لیے اچھا ہے جیسے جیسے ٹائم گزرے گا تو ہم جو انتشار ہوگا شرم ختم ہو جائے گی سب ایک ساتھ بیٹھیں گے وہ چیزیں جس میں جو بہت مایوب سمجھی جاتی تھی وہ مایوب سمجھنا ختم ہو جائے گا کیونکہ قوم ایک ایسی چیز کھائے گی جس میں اس چیز کی خصوصیات ہوں گی وہ چیز ہوگی وہ جو ہمیں منع ہے ٹھیک ہے میں نام نہیں لے رہی ہوں پھر اس ریسرچ میں یہ کہا گیا ہے انشاءاللہ کسی دن وہ ریسرچ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی پھر اس ریسرچ میں یہ کہا گیا ہے اس میں جو وائٹمینز جو منرلز جو چیزیں جو چیز ہمیں کھانے کے لئے منع ہوتی ہے فارمی مرغی میں سب موجود ہے اسی لئے اب ہماری شرم و حیاء ختم ہو گئی ہے ہم چیزوں کو مایوب نہیں سمجھتے میں اپنا بچپن اگر یاد کرتی تو میں یہ یاد کرتی ہوں کہ میں اپنے والد کے ساتھ بھی دھوپ کنارے نہیں دیکھ پا رہی تھی اس میں صرف راحت کازمی نے مرینہ خان کا ہاتھ پکڑاتا اور میں نے فورا پیٹ پیچھے کر لی تھی کہ میرے ابو میرے ساتھ موجود ہے مگر میری بیٹی میرے ساتھ بیٹھ کر فلمیں دیکھتی ہے میرا بیٹا بھی نو سال کا میرے ساتھ بیٹھ کر فلمیں دیکھتا ہے اور بہتہ دسکشن ہو رہا ہوتا ہے میں آپ لوگ کو نہیں کہہ رہی ہوں میں سب کو کہہ رہی ہوں تو قدرت کے قریب رہیں ہارمونز والی چیزیں نہیں کھائیں ریسرچ بھی شیئر کروں گی اب آپ کو پی سی او ڈی آپ لوگوں نے بہت کہا ہے کہ پریز اس کے نسخے بتائیں جب تک لائف سٹائل چینج نہیں کریں گے اگر کلینک کو آبادی سے ختم کرنا ہے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے تو چار چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں میتھی دانا کلونجی ثابت اسبغول اور اجوائن ثابت اسبغول کو نہیں پیسنا ہے باقی چیزوں کو موٹا موٹا کوٹ لینا ہے پیسنے کے بعد اب عمر اور ویٹ کے حساب سے میں اگر بات کروں کہ ان کو اگر مکس کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں چھوٹی بچے ہیں جو 12, 13, 14 سال کی اتنے میں کیا ہوتا ہے یہ سمجھ لو یہ یہ سمجھ لو یہ ہے اتنا صبح شام خالی پیٹ دے اس کے ایک گھنٹے بعد کھانا کھلائیں اس کے ساتھ کچھ چیزیں ایسنشل ہیں جو آپ کو کام آئے گی پپیتے کچھا پپیتے کا اچار بنانا سکھا دیا اس کا استعمال کرائیں اس کے ساتھ بہی بہی کا جیم ملتا ہے نہیں تو سفر جل اسے کہتے یہ نہیں ملتا تو آملہ یا بہی یہ دونوں بہت اچھے ہوتے ہیں اور تیسری چیز دیکھیں میں ابھی مطلب کہ یہ آپ کو پتانے آ رہی تھی تو میرا خود کا ہوتا ہے کہ میں کیا کرتی ہوں اپنا اپنے آپ کو افولک ایسٹ کی جو نیچرل سور سے وہ لینے کے لیے خوبانی میں نے کیا کیا ہے اس کو پانی میں بگو دیا ابھی کتنے خوبانی مٹھی بھر خوبانی ہوتا ہے اور میں اس کو گرم پانی میں بگو دوتی پورا دن یہ پیتی رہتی یہ مجھے انرجی بھی دیتے اور میری پیٹ کو بھی ساف رکھنے میں میری مدد کرتے اور مجھے آئرن کا بہت اچھا سورس بھی دیتے اس کے ساتھ آپ نے مچھلی کا استعمال کرنا ہے ایمننگ پریم روز اوئل کے اگر آپ کو کیپسول سوف جل مل جاتے ہیں اس کا استعمال کرنا ہے ہفتے میں کریلے کو تل کے رکھ لیں کریلے تل کے رکھ لیں اور آپ نے کیا کرنا ہے روزانہ پانچ کریلے جو ہوتے ہیں پیس وہ آپ کھا لیں جب تک آپ صبح جھاگنا رات کو سونا شروع نہیں کریں گے قدرت کے قریب نہیں آئیں گے جو اللہ نے آپ کو دیئے وہ چیزیں استعمال نہیں کریں گے یہ بیماری ختم نہیں ہوگی یاد رکھے گا اور یہ بیماری ہستے ہستے کیا کرتی ہے آپ لوگ کیا کرتے ہیں گوگل گوگل بابا ایک ایسی چیز ہے جس نے آدھی دنیا کو پاگل کیا ہے اور آدھی دنیا کو بیمار کر دیا ہے ذراہا سا کچھ ہوتا ہے لڑکیاں ٹھک کر کے گوگل کرتی ہیں اور پٹ سے آکے رونا شروع کر دیتی ہیں ہائی ڈاکٹر بلکی اب کیا ہوگا میں تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میرے موں میں خاک بچے نہیں ہو سکتے آگے میں زندگی کیسے گزاروں گی مجھے تو کینسر ہو جائے گا مجھے پتے نہیں کہا میں آپ کو بتاؤں گوگل میں ہر چیز آخر میں کینسر کر دیتا ہے پتے نہیں اس کو کیا شوق ہے کینسر گوگل کا دوسرا نام کینسر رکھنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں چھوڑیں شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے ان چیزوں میں بہت شفا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کیونکہ بینگ ہومیوپیتک ڈاکٹر میں ہومیوپیتک میں بھی آپ کو بتاتے ہوں اس کے لئے آئیوڈیم ٹوہنڈریٹ دو چیزیں بتاؤں ان سب کو جو ہے نا ایک ایک دن استعمال کرنا اس کے ساتھ فریکسینس بادر ٹنگچر میں دس دس پتر استعمال کرنا میں نے اپنی پوری چیزیں صرف آپ لوگ کے سامنے اس لئے رکھئے تاکہ آپ لوگوں کو شفا ہو میری بچیوں کو شفا ہو جو اس بیماری کی وجہ سے ماں نہیں بن سکتی آپ یہ کر کے دیکھئے گا لیکن ایک بات یاد رکھے پریونشن دھونا یہ سب کرنا تو میرا تو لگتا ہے کہ بلیڈ پریشر ہائی رہتا کیونکہ ماشاءاللہ کچھ گنتی کے لوگ ایسے جو مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ میرے ہر ٹوٹکے پر اچھے اچھے کمنٹس دیتے ان کا بہت شکریہ میں ایسے لوگوں کی وجہ سے بنی آپ لوگوں پتا ہے تو میں تو ان کا شکریہ کرتی ہوں جزاک اللہ آپ لوگ جو ہے اچھی باتیں میرے لیے لکھنے کیونکہ میرا حوصلہ بڑھتا ہے آپ کے اچھی باتوں سے یا اگر آپ ٹانک کھینچنے والے تو میں رکوں گی نہیں میں ہر چیز آپ لوگ کو بتاتی رہوں گی اس کے ساتھ آپ کو مزید سیکھنا ہے میرے ساتھ دیجئے جو سیکھنا ہے بتائیے ابھی ہم نے اپنا پورا سٹ اپ چینج کرنا ہے بہت ساری چیزیں نہیں لا رہے میں آپ کو ایسی ایسی پیشنٹ بیٹھے ہوئے اس نے کہا ٹوٹ کا ریکارڈ کریں ٹھیک ہے اللہ حافظ